یہ اخلاق یہ تحر کہ میرا پوڑوسی بھی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے پوڑوس میں کس کے گھر میں کھانا نہیں پکا یا کس کی سہری کم ہے یا کس کی افتاری کم ہے تو مجھ پر واجب ہے اس بات کا قطع کلام کی معجرت لیکن میں جملہ میں چاہتا ہوں دوبارہ دور آئے بڑی کمال بات آپ نے فرمائی کہ میرا پوڑوسی اگر کفر پر مر جائے تو ذمہ داری اس کی ہے لیکن اگر وہ کا مر جائے تو اس کی ذمہ داری کا میری ہے بلکل میری ہے یہی اخلاق ہے ہم تو یہاں تو شیخ صاحب آلی ہے کہ ہمارا پیٹ سیدھا ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز مبارک ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے وَجَارُ هُو جَائِعُنْ إِلَىٰ جَمْبِهِ اور اس کا پوڑوسی اس کے پوڑوس میں بھگا پڑا ہوا ہو تو آپ فرماتے ہیں وہ مومن کامل نہیں ماشر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں دیکھیں نا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کیا تعلیم تھی آپ کی کہ آپ کو حکم تھا کہ چار کوس تک جا کے ڈھونڈو کسی کو بھوک ہے کوئی کھانا کھنانے کے لئے وہ ڈھونڈتے تھے آپ ڈھونڈتے تھے کیوں بلکہ اس واقعے کو یہ ذرا نظر ڈال دیجئے بلکہ اللہ کا نام لیے بغیر جب کھانا شروع کیا تو عبراہیم علیہ السلام نے جب روکا آپ کے بارے میں تو یاد آیا کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھانتے تھے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھانتے تھے کھانا نہیں کھانتے تھے بلکہ وہ ایک واقعہ یہ بھی تو ہے نا میری تصحیح فرمائیے گا کہ جب وہ ایک مہمان آیا اور اس نے اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع کیا آپ نے روک دیا تو وہی نازل ہو گئی عبراہیم علیہ السلام پہ کہ عبراہیم ہم نے جب اس کو رسک دینے سے نہیں روکا تو تم نے کیوں روکا صحیح کیا بات کمال بات یہ ہے کہ مقصد یہ اسلام یہی سکاتا ہے اسلام نے جو سب سے پہلے درست دیا ہے وہ اخلاق کا ہے دیکھیں مزی کی بات یہ ہے کہ خوبی کی بات یہ ہے کہ اسلام تین حصوں پر ہے جیسے کہ عقائد کا تعلق جو دنیا میں بہترین عقیدہ رکھتا ہے اچھا عقیدہ رکھتا ہے صحیح عقیدہ رکھتا ہے صحیح عقیدہ ہے اس کا آخرت میں اس کو فائدہ ہوگا اور جو دنیا میں احکام پر عمل کر رہا ہے اس کو فائدہ آخرت میں ہوگا لیکن اخلاق کا فائدہ دنیا میں ہوگا وابا وابا سبان اللہ اور دنیا داروں کو ہوگا اچھا یہ جو مضمون ہے یہ اتحاد رمضان مضمون جو ہے ایک بڑا ہی پیارا ہے تو یہ تم جگہ موجود ہو جائے گا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دونے کی کوشش کریں کہ اتحاد ہوگا کیسے وابا یہ بہت اچھا معاملہ ہے اور میں اس پر کلام کروں گا آج انشاءاللہ جب ہم عالم آن لائن کریں گے کیونکہ عالم آن لائن بھی ہم نے کرنا ہے تو اس پر ہم گفتگو کریں گے دیکھیں اتحاد کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے آپ کو کم کرنے کی واب 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 اپنے آپ کو بڑا گا پیش کریں گے کیا بات تو اتحاد نہیں ہوگا یعنی سبمیشن میں خیر ہے سبمیٹ کر دیں بندہ خود کو گرا دے کیا بات حضرت سرکار شیدنا شیخ عبدالقادر جیلان آج تو یومِ ورادت بھی ہے آپ کا آج یومِ ورادت ہے اس نے آپ سے سوال کیا کہ حضور اللہ سے قرب کا آسان لاستہ فرمائیے کہ اللہ سے قرب کا سب سے آسان لاستہ تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے عزت اور وقت کو کتے سے بتر کر لے اللہ 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 بلکہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے میں مجھے ایک قول مبارک مجھے یاد آگیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی ساری دولت مجھے مل جائے تو میں بھوکوں کو کھانا کھلانا بسرک کر دوں اور افضل ترین صدقہ بھی یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے بڑے عمل کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پتہ یہ چلا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور ننگے کو کپڑا پینانا یہ ایسے عمل ہے کہ اللہ جل جلال اس سے راضی ہوتا ہے سبحان اللہ انفاق فی صبی اللہ قرآن حکیم میں ایک چیز ہے کہ ہر آدمی جتنی اس کی استطاعت ہے وہ انفاق فی صبی اللہ کرے یعنی اللہ قرآن میں وہ خرچ کرے وَمِمَا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ کہ یہ مومن کی صفت ہے متقی کی یہ صفت ہے کہ جو اللہ نے اس کو دولت دی ہے تو وہ اس کو ساری کو اپنے نام پر بینک پر جمع کرتا رہے یہ کام نہ کرے بلکہ اس سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے جس طریقے سے اللہ نے اس کو دی ہے اسی طریقے سے یہ آگے لوگوں تک پہنچائے اب دیکھیں ناظرہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں کہ میں ہمیشہ ان کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دولت کو کبھی روک نہیں رکھا اور اللہ نے بھی اپنی نعمت کو کبھی ان سے روک نہیں رکھا وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں دیتے رہے اور جتنا وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتا تھا تو اللہ کی راہ میں دینے سے آدمی کی دولت آدمی کا رزق کم نہیں ہوتا وہ بڑھتا ہے لیکن انسان کو مہم ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے دے دیا تو یہ غتم ہو جائے بلکہ اس بات کو آگے براتے ہوئے سوفیہ نے لکھا اپنے کتب تصوب میں نے پڑھا کہ ایک شخص ہے جو رات کو جاک کر نفلی عبادت کرے اور دن کو نفلی روزے رکھے ایک شخص ہوا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو فرائض ہو نفل رات کو قراری ہوتا دن کو ہوتا نہیں رکھتا لیکن وہ سخی ہے اللہ تعالیٰ کو اس سخی جو ہے اس ذائب سے زیادہ بلکہ وہ آپ کی بات اجازت کے ساتھ میں شیخ صاحب آپ کی نظر کرتے ہوئے کہ وہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کموبیش اس کا مفہوم یہ واقعہ کا کہ آپ کی خدمت میں ایک بکری آئی تو آپ نے ایک دستی اپنے پاس رکھی اور باقی سارا کا سارا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے آئیشہ تو نے کیا کیا عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دستی رکھی باقی سب جو ہے ایک دستی تُو نے دے دی یعنی جو دیا وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیا تُو نے اور جو ہی تیرے پاس محفوظ ہو گیا باقی کچھ بھی تیرے پاس محفوظ نہیں ہوا اچھا اس بات کو ہیوں آگے بڑھاتے ہیں کہ اپنا کہ اگر ہم سب لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور زائریک ٹیلویجن سکرین کے سامنے ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں دو باتیں بلکہ تین باتیں اس وقت جو تینوں شخصیات سے نکل کے آئیں مجموعی طور پر وہی ہے کہ اگر ہم یہ تاہیہ کرنے کہ روز ایک شخص کو مفتار کرائیں اور ایک شخص کو سہری کرائیں اپنی اسپتاعت کے مطابق تو کتنی اچھی بات ہیں بہت اچھی بات ہے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرمان ہے کہ ایک آدمی کا خانہ دو آدمی کے لے کافی ہے اور دو کا خانہ تین کے لے کافی ہے تو پکتا گھر کے اندر ہے اگر ایک بندے کا چلے جاگے تو فرق نہیں پڑے گا بلکہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے تقریبا ہوتا ہے لوگ ضرور کچھ نہ کسی کو سہری میں یا افتار میں وہ بیشت نہیں لگے اگر اور ذرہا اس کو مضبوط نیت کے ساتھ بندہ خاص پکانے لگے عورت تو یہ نیت کرے کہ میں اتنا پکا رہی ہوں اس میں سے میں اتنا بیجوں گی تو یہ سواب الگ لی جائے گا اور سواب بہت زیادہ کھانا کھلانے کا بلکہ اس پر تو امام ایسلت نے جا فدوے لکھے ہیں اور اس پر جو لے گئے اپر ارسائی صدر سے نسالہ ہے اس پر تو اتنا روشن جالی گئے اس پر کہ کسی کو بھوگے کھانا کھانا کھلانا یہ بہت بڑی صادق کی بات ہے بہت 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 حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ میں نے تین سو برس لوگوں کا دواؤں سے علاج کیا لیکن تین سو برس میں عزت اور محبت سے اچھا علاج کوئی نہیں کہ تم لوگوں کو عزت دو اور محبت دو ان کی عزت دو اور محبت دو شوان اللہ یہ بڑی گہری بات ہے اس پر بندہ دور کرنا کر عزت اور محبت یہ بزار تو بڑے آسان سال کرتے ہیں عزت اور محبت سے علاج کیا یہ کینے کے چملہ ہے اس کے اندر ایک بڑی چملے کے اندر بڑی کیلائی ہے دو کسی سے بولنی جائے اگرچہ آپ اسے ہم بہدول نہیں کرتے آپ کے بعد وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ اسے ہم بہدول کرتے لیکن اگر میٹھے بول بولنیں گے تو اس کا پوچھ کب ہوں گا تو یہ میٹھے بول بولنے بھی صدقہ ہے والانکہ نسکران کے کسی کو دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی صدقہ ہے اللہم صاحب یہ فرمائی ہے کہ اب جیسی بات ہو رہی ہے اب ارتضاء ہو گئی اب ہم اتنے سارے جو مسلمان یہاں بھی ظاہر دشریف فرمائیں کروڑوں لوگ اس وقت آپ کو ٹیلویشن اسخیر پہ دیکھ رہے ہیں ایچول جو دین اسلام کا درس ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمیں کتنا اپنا خیال کرنا ہے اور کتنا دوسروں کا خیال کرنا ہے دیکھیں بات یہ خیال اپنا بھی کرنا ہے دوسرے کا بھی کرنا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں دوسرے کو مقدم کیا جاتا ہے اور اس کا جرح بھی بہت ہوتا ہے وہ خود بھوکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ خود کو نظر انداز کرتے ہیں بچوں کو اپنوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے تو آپ نے صحابہ اکرام سے فروایا یہ مہمان ہے اس کو لے جاؤ دستور یہی تھا وہ صاحب لے گئے گھر جب پہنچے تو بیوی سے کچھ کھانے کو کچھ ہے دوسروں نے کہا وہ تھوڑا سا ہے بچوں کے لئے تو انہوں نے کہا بچوں کو صلاح دے اب انہوں نے یہی عمل کیا جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ ان کو بھولاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں رات کو جو تم نے عمل کیا اللہ کو پسند آیا وہ مہمانداری عرش اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود پر دوسرے کو ترجیح دینا اور پھر اپنی اولاد پر دوسرے کو ترجیح دینا اس حوالے سے تو یہ بہت بڑا درجہ ہے بہت بڑا مقام ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں اولاد کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے جیسے تربیت کی بات ہے اچھے اخلاق سکھانا اچھی باتیں سکھانا سب سے پہلے اولاد حق دار ہے قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے کہ خود کو اور اپنی اہل کو گھر والوں کو آنکھ سے بجاؤ تو جب آدمی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گا تو بچے نیک و بچ سے آقا ہوں گے اور ان کا ایک اخلاق جو اچھے اخلاق متعین ہو جائیں گے تو وہ معاشرے میں ایک بہتر کردار ادا کر سکیں گے تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ بچے یعنی ماں باپ جو اپنی اولاد کو تربیت کر دی جائیں گے پھر جو بچے مدارس میں جاتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں تو اس آزا کو چاہیے کہ ان کی اخلاقیات پر بہت توجہ دیں تاکہ یہ معاشرے میں ایک جب بیس سال کے ہو جائیں تو معاشرے میں یہ داخل ہوں اور جوجوانی کے عالم میں تو ایک بہتر فرق جو ہے آپ معاشرے کو دے رہے ہیں تو آپ کیسی بات سے ایک سوال نکل رہا ہے میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں آج کل دیکھا گیا ہے کہ بچہ دو دھائی سال کا ہوتا ہے تو اس کو اسکول بیجتے ہیں یہ عمر ہے اسکول بیجنے کی یہ کون سی عمر ہے آپ نے قریب رکھنے کی مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ دو دھائی سال کا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے سمجھتا ہے کیونکہ ایک سال کا بچہ بولنا شروع کرتے تھے نہیں بچے کو ہم نے سنا ہے کہ اپنے پاس اتنا قریب رکھیں کہ وہ آپ سے اتنا مایوس ہو جائے اتنا مایوس ہو جائے کہ آپ سے وہ اخلاق سیکھیں وہ ہوتا ہے یہی اصل میں جب بچہ جو بولتا ہے نا مثلا تو وہ ماں باپ جو باتیں کرتے ہیں جیس انداز سے کرتے ہیں تو وہ ماں باپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے یعنی آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ یہ سیکھ رہا ہے اب مصول ہے یہ کہ ماں باپ سکھانے وہ تیار نہیں ہے ب Comedy تو وہ ماں باپ جب عمل کر رہے ہیں کوئی اچھا عمل کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس تک پہنچتی ہے اس کو وہ قبول کرتے ہیں قبول کرتے ہیں تب ہی وہ بات کرتے ہیں اسی طریقے سے کوئی بچہ جو ہے مان باپ کا بنیادی کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیہ بچے کی اثر میں بات یہ ہے کہ بچے کی اول یونیورسٹی اس کی ماں ہے بے شک پہلی کوئی دوسری رائے نہیں کوئی دوسری رائے نہیں اسی لیے چاہیے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو دونوں تعلیموں سے آلاستہ کریں اثری بھی اور دین مذہبی بھی بلکو ٹھیک تاکہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں بچہ مذہب کی بات یہ ہے کہ بند نہ آتا ہے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ کوئی سائل آ گیا مانگنے والا ایک بات کر رہے ہیں تو بچے نے دیکھا کہ میری ماں وہ سائل کو جو نا یہ چیز دے رہی ہے اس کے دن بعد بھی بیٹھ کی لا شعوری بیٹھ کی یہ بکل اب وہ جوان ہو گیا جوان ہو گیا میری ماں نے یہ کردار ادا کیا تھا تو وہ ماں کا عمل جو نا اس کو قبول ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے دوسری بات یہ ہے پرانے حکیم فرقان حمید میں ہے کہ جب انبیاء اکرام لوگوں سے یہ بات کہتے تھے کہ وہ پرستی چھوڑ دوں تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے تھے وہ کہتے تھے وجدنا آبانالہا آبیدی کہ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے آئے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے تھے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ماں باپ اور اسی طرقے سے باپ دادا جو ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے عمل جو ہے وہ دل و دماغ کے میراسک ہو جاتا ہے لڑکی سے ہی بنتا ہے اگر لڑکی باشور مذہبی دیندار اللہ رسول کو پیچھاننے والی ہو تو بچہ اس سے کو فالو کرتا ہوا ایک اچھا آدمی بنتا ہے میں جملہ ادا کرتا ہوں آپ اللہ حضرت کے والے سے فرما رہے تھے کہ بچی بنیادی طور پر اگر میں غلط ہو تو مجھے ٹڈو کیے گا کہ آپ کی سفیر ہوا کرتی ہے جو آپ کرتے ہیں وہ سفارت کاری جب بات سلنے کی تو سخاوت پر تو اس پر مجھے واقعہ دا گیا بات وہی اس وقت جب ہو جب موقع ہوتا بہت اچھ لگتی ہے وہ وقت نکل گیا لیکن پھر میں گئے دوں گے اعلیٰ حضرت سے ایک شخصتہ اور سقی تھا سخاوت بہت کتا تھا تو اس نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد میں بھی یہ سخاوت آئے سکیہ عمل ہے تو آپ نے کہا جب بھی کسی کو دو تو بچے کے ہاتھ سے دلواؤ اللہ اللہ تاکہ اس کے اندر بچپن سے یہ عادت پڑا جائے دیں پیدا ہو جائے تو ماں باپ کی جو ماں کی جو گود ہے یا باپ کی جو آغوش ہے یہ بچے کی پلک پلکہ ہے ہم اس عمر میں کہ بچہ جب قریب ہونا ضروری ہو کہ تو قریب ہم اپنی جان چھوڑانے کے لیے کہ تین چال بھنتے مجھے سکول ملے گا بچہ جائے گا سکول میں تو ہم پیج رہتے ہیں آلہ کہ یہ عمر نہیں ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے بس ایک مختصر سے وقفے پہ جا رہے ہیں اور ظاہر اتحاد رمضان کی اس خصوصی برائرات وفریات کا آغاز جیو ٹیلویجن ایٹمنٹ ہو چکا ہے مجھے یقین ہے کہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ چھوڑے میں انشاءاللہ فون کالز بھی آپ کے لئے کھولیں گے آپ سے گفتگو بھی ہوگی اور اب پوری دنیا منتظر ہے کہ اویز بھائی ہمیں پہلا کلام کونسا سنانے